اسلام علیکم وہ عمران خان جسے پی ڈی ایم کا ٹولہ کہتا ہے کہ اسے سیاست ہی نہیں آتی جس کے بارے میں پی ڈی ایم کا ٹولہ کہتا ہے کہ نالائک ہے نکمہ ہے نائحل ہے آج اسی نالائک نکمہ اور نائحل سیاستدان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھے کے گھر دی گئی ہیں پچھلے چالیس سال سے جو لوگ آئین اور قانون کی بالدستی کا دھونگ رچاتے رہے آج اپنے چہرے سے وہ نکاب اتارنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قابو کرنا ان کے بس کی بات نہیں پچھلے چالیس سال سے جو جمعاتے ہیں اور طاقتوار ہلکے ایک دوسرے سے اقتدار کے لیے دست و گریبان تھے آج نائحل نالائک اور نکمہ سیاستدان کی مخالفت میں ایک ہو گئے ہیں کیونکہ اس پی ڈی ایم کے ٹولے اور طاقتوار ہلکوں کو اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ اس نالائک نکمہ اور نائحل سیاستدان کو قابو کرنا کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں کبھی بھی وقت ہے مان لو کہ عمران خان تم سے زیادہ طاقتوار ہے تم سب سے زیادہ مقبول ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی طور پر بھی اس سے پہلے کہ یہ پاکستان ہائے جائے تم لوگ مان لو کہ تم خان سے ہائے چکے ہو عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے تم لوگوں نے پاکستان کو دیوار سے لگا دیا ہے ابھی بھی وقت ہے مان لو کہ وہ نالائک نکمہ اور نائحل ضرور ہوگا لیکن تم سے زیادہ نہیں تمام پی ڈی ایم کے ٹولے اور طاقتوار ہلکوں سے ہاتھ چوڑ کر گزارش ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام پر رحم کریں اور ملک کو آئین اور قانون کے دائرے میں چلنے دیں اور ملک میں صاف اور شفاف الیشن ہونے دیں تاکہ ایک مقبول عوانی حکومت کا قیام عمل میں آ سکے جس سے ملک میں سیاسی بے یقینی کی قیسیت کا خاتمہ ہو اور اس سے سہمایہ دار پر سماد ملے تاکہ وہ ملک میں بے فکر ہو کر سہمایہ کاری کر سکے تاکہ ملک کی ڈوب کی ہوئی معیشت کو ساراں مل سکے عمران خان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی